ہریوں پیارے ساتھیوں سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جوتیس گیان پر پیارے ساتھیوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو بیقتیوں کے انگوں پر تل ہوتے ہیں ان کا کیا تات پر ہے کیا وہاں آپ کے لئے صوبہ ہیں یا اسوبہ ہیں جانئے ان پانچ اسطانوں پر تل ہونے کا مطلب لوگوں کے سریر میں کئی انگوں میں تل موجود ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ تل آپ کے لئے صوبہ ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ کے لئے یہ تل اسوبہ ہیں تو آج ہم آپ کو اسی بات کو لے کر کے اپستت ہوئے ہیں اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سے اسطان پر تل صوبہ مانا جاتا ہے اور کون سے اسطان پر تل اسوبہ مانا جاتا ہے تو ویڈیو میں آخری تک بنے رہی ہے آئیے جانتے ہیں ان پانچ اسطانوں پر تل آپ کے لئے صوبہ ہے یا آسوب ہے انگوٹھے پرتل جن لوگوں کے انگوٹھے پرتل ہوتا ہے وہاں بہت ہی چطور اور بدھیمان ہوتے ہیں یعنی کی آسانی پوروک اپنا کاریاں بدھیمانی سے نکال لیتے ہیں ایسے لوگ بہت ہی اچھے مانے جاتے ہیں اور دل کے بڑے ساف ہوتے ہیں انگوٹھے پرتل ہونا بہت ہی صبح مانا جاتا ہے ترجنی انگلی پرتل انگوٹھے اور مد انگلی کے بیچ میں جو انگلی ہوتی ہے اسے ترجنی انگلی کہتے ہیں جس بیقتی کی ترجنی پر تل ہوتا ہے وہ بہت ہی حسیار اور ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دسمن بن جاتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں سے کافی ساودھان ہونا چاہیے ہوت پرتل اگر ہوت کے ٹھیک اوپر داہنی اور تل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیقتی بھی اپنے کام میں بہت اچھا ہوتا ہے ایسے لوگ بہت حسیار بھی ہوتے ہیں وہیں جن لوگوں کی ہوت کے بائیں اور تل ہوتا ہے وہ بہت ہی آکر سکھتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور انہیں اسی کارن کبھی کبھی پریسانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے بائیں گال پرتل جس بیقتی کے بائیں گال پرتل ہوتا ہے ان کا دماغ بہت تیج ہوتا ہے بہت پرانی باتیں ان کو ادھک سمیت کے یاد رہتے ہیں وہ جیون میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ سمیت سمیت پر کچھ نہ کچھ الگ کرتے رہتے ہیں سیدھی آنکھوں پرتل جن لوگوں کی سیدھی آنکھوں پرتل ہوتا ہے وہ پیار کے معاملے میں ایموسنل بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی جنگی کو دوسروں کی مدد کر کے انجوائے کرتے ہیں پیارے ساتھیوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ جرور کریں یدیو آپ مارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں